اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر روزمان اور آج کیوریو میں ہم ڈسکاس کریں گے کچھ ایسی میٹس اور کچھ ایسی میسکنسیپشنز جو کہ ہماری مریض جو ہیں وہ اپنے بڑے بڑوں سے سنتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے جو ہے وہ اسی پہ وہ عمل کرتے جاتے ہیں اور اس سے جو ہے صرف حقصان ہوتا ہے ایک فائدہ نہیں یعنی کہ اکثر آپ نے سناؤ گا کہ پیریڈز کے دوران آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کچھ ایسا کھانا نہیں چاہیے کچھ نہانا نہیں چاہیے تو اس سے جو ہے مہواری کو یہ بس لاؤ سکتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی لوگوں کی بڑے بڑوں کی بنائی ہوئی مسکنسیپشنز کو دور کریں گے تو نمبر ون سب سے پہلے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہماری جو بڑے بڑے ہیں یا بڑی جو بزرگ عورتیں ہیں وہ میں یہ اکثر سمجھاتی ہیں گھروں میں کہ آپ کو مہواری کے دوران پیورز کے دوران آپ کو نہانا نہیں ہے اگر آپ نہائیں گی تو آپ کی جو ایکزیک مجھے جو الفاظ استعمال دردی ہیں مجھے ہوتا ہے کہ آپ کے بچے دانے کو نقص ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہو سکتا ہے آپ کے بچے دانے کے اندر جس سے آپ دوبارہ سے جب آپ کشا دی ہوگی تو آپ کنسیپلین کر سکیں گے یا آپ کو حمل نہیں ہوگا یا آپ کی جو ٹانگیں ہیں اس میں بہت زیادہ ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے یا آپ کی جو مہواری ہے وہ رک سکتی ہے تو یہ ایسے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہماری بڑی بڑیاں کہتی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ نہانے نہیں دیا جاتا لیکن آج آپ کو اس مسکنسپشن کو اس میت کو دور کرنا ہے کہ ہم پیریٹس کے دوران آپ کو آپ ایک ایڈیشنل سٹریس سے گزر رہی ہوتی ہیں آپ کی باڈی بہت سارے ہارمونل چینک سے گزر رہی ہوتی ہے تو آپ کو اپنی ہائیجین کا اپنی صفائی کا پہلے سے زیادہ خیار رکھنا ہے تو آپ بلکل مہواری کے دوران نہا سکتی ہیں اور ضرور نہائیں اور اپنی صفائی کا خاص چاہ رکھیں نیم کرم پانی سے رہائیں اس سے آپ کے کریمز بھی امپروو ہوں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ نے یہ چیز آج سے یار رکھنی ہے کہ آپ نے پیریٹس کے دوران مہواری کے دوران ضرور نہانا ہے اپنی صفائی کا چاہ رکھنا ہے اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے نیچلے حصے کو زیادہ دھونا نہیں ہے زیادہ پانی نہیں لگانا ٹانگو پہ اپنے زیادہ پانی نہیں لگانا کہ آپ کو بہت پین سٹارٹ ہو جائے گا مہواری رکھ جائے گی یا زیادہ آ جائے گی ایسا بھی کچھ نہیں ہے آپ اپنے ایڈیا کو بلکل واش کریں اپنے صفائی کا خاص چاہ رکھیں اس کے علاوہ اکثر آپ نے یہ سنو گا کہ مہواری کے دوران جب آپ کو دسمنوریہ ہوتا ہے یعنی جب آپ کو پین ہوتی ہے تو آپ کو اکثر جو عورتیں ہیں وہ گلکن یا اس طرح کی بہت سی چیزیں بنا کے آپ کو دیتی ہیں کہ اس سے جو ہے اگر آپ کی مہواری صحیح سے نہیں آ رہی آپ کا سائیکل یعنی کہ آپ کو سپورٹنگ ہو رہی ہے مہواری کم آ رہی ہے اس سے آپ کی مہواری جو ہے زیادہ ہو جائے گی اچھا اس چیز کا بھی مہواری کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے تو آپ نے اس چیز کا بھی خیار رکھنا ہے کہ ایسے ٹھیک ہے ٹوٹیوں کچھ ہوتے ہیں جس سے کچھ سلو ایمپروو ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ آپ اپنے ڈاکٹر کے وشیرک کے مطابق ہیشے لیں اور اس سے کے جزوں پہ عمل جو ہے وہ نہ کریں اس کے علاوہ جو بہت ہی ایک امپورٹن چیز ہے اکثر جو آپ نے سنا ہوگا کہ بڑی بڑیاں کہتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پیرٹس کے دوران یہ فلان چیز نہیں کھانی یعنی کہ یہ چیز جو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے تو آپ نے جو ہے وہ ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی ٹھنڈہ بہت زیادہ ٹھنڈہ پانی نہیں پینا یا آپ نے کچھ ہاتھ تک یہ ہے کہ آپ جو ہے ویسے بھی ایک عام انسان بہت زیادہ ٹھنڈہ پانی نہیں بھی سکتا تو آپ ویسے ہی نورما پانی جو ہے وہ آپ پیر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ فلان چیز نہ کھائیں اور فلان چیز نہ کھائیں اس سے آپ کے مواری پہ اثر ہوگا اس سے ایسا کچھ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کی تاثیر ٹھنٹی یا گرم نہیں ہوتی تو آپ جو بھی ریگولر یا عام روٹین میں آپ کھا رہی ہیں آپ وہی پیریٹس کے دوران آپ کھا سکتی ہیں اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ اکثر جو ہے وہ آپ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پیریٹس کے دوران ایکسرسائز نہیں کرنی آپ نے زیادہ ورگاؤڈنگ کرنا آپ کو زیادہ فین ہوگا آپ کے بسدانی کو مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ وہ مواری کے دوران بلکل اگر آپ ریگولر یا عام روٹین کر رہی ہیں تو آپ عام روٹین کرتی رہیں اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ کو اپنا جو بھی آپ کا ورکاؤٹ ہے وہ آپ جاری رکھیں ایسی کچھ یہ باتیں ہیں جو آپ مواری کو دوران خیار رکھ سکتی ہیں میں امید کروں گی میری آج کیسے ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کانڈلی اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you